جہاں ایک اور شہر میں مشن ویکسینیشن جاری ہے تو وہیں دوسری اور ویکسین کو لے کر کیا جا رہا دش پرچار بڑا روڑا بنا ہوا ہے اس کے بعد اب جلہ پرشاسن اور پولس نے ویکسین اور لاکڈاؤن جیسی خبروں کو لے کر بھامک جانکاری فیلانے والوں کے خلاف کڑی کا روائی کرنے کا مند بنا لیا ہے دیکھیں ایک خاص رپورٹ دیش میں جاری ویکسینیشن کے دوران اس طرح کی ایک لابی کام کرتی نظر آ رہی ہے جو ویکسین کا دش پرچار کر رہی ہے اسی کے چولتے ویکسین ابھیان کے تحت بلائی گئی دھرمگروں کی بیٹھک میں اننا مہاراج اور شہر کازی ڈاکٹر اشرت علی نے ویکسین کو لے کر چل رہے بھامک پرچار پر انکش لگاتے ہوئے صحیح جانکاری لوگوں تک پہنچانے کی بات گئی ریکسینیشن خاص طور پر آج پریدشتے میں اپنے کو پورا دیان ریکسینیشن کے لئے لیکن ریکسینیشن کے لئے انہیت برہمتیاں انہیت لوگوں کے مند میں اُس پر نہ ہو رہی ہیں سب سے پہلے میڈیا کو اس کے لئے جانب کھنا پڑے یہ دیکھیں کہ خلاف جو غلط بہاؤنا غلط بات پیدا کرتا کہ سمار کی غمرات پیدا ہمجھے خلاف مقدمہ رسکتا گیا لوگوں میں جاگنکتہ ہونا چاہیے لوگوں میں جاگنکتہ تو ہوگی جب ان کو مقامل کو اسے جانکاری دیں لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ تب ٹیکہ لگنے کے بعد بھی پورونا کی ہونا ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ ٹیکہ کی ایک حد ضرور ہے بچانے لیکن جب تک آہم لوگوں کو ٹیکہ نہیں لگے گا تب تک سب شرپ نہیں ہو پائیں لیکن ٹیکہ لگنے کے بعد بھی اگر کوئی بیماری آتی ہے تو ماننے کے گلار پہ تلیل ہو پہ ٹیکہ ہو جاؤ گا تو سیمٹی کا اٹھتے ہیں فائدہ کو ہے یہ دو تین چیزیں ہیں ہمارے ٹیکہ لگنے کے بعد کتنے دن میں ہم اس کو نورمل ہو لکھتے ہیں کتنے سادر لوگوں کو ٹیکہ لگنے کے بعد سب لوگ اس میں صرف زون میں آ سکتے ہیں یہ دو تین چیزیں جو کمی ہیں سماج تو سوال کرتا ہے آپ سے ہم سے آئی جی حرینارین چاری مشر کی معنی تو انہیں بھی ویکسین اور لوگ ڈاؤن کو لے کر سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی بھامک خبروں کی جانکاری ملی ہے ایسے تطور جو اس طرح کی بھامک خبریں فیال آ رہے ہیں ان کے خلاف اب کٹھور کاریفائی کی جائے گی اب یہ لڑائی کافی گھانتہ پر چل رہی ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی بھامک جانکاری دینا اس لڑائی کو کمجور کرے گی مقتور پر آنے والے کچھ دنوں میں بہت فتر کرنے کی جب رہت ہے دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کے دورہ اس بارے میں بہت بھامک اور آدھار ہین خبریں پر فارد کی جا رہی ہے کچھ اس میں لوگوں کو اچین ہیتے کیا جا رہا ان کے بردھ اس میں کڑی بیدھانی کروائی بھی کی جائے گی کسی بطرح کا بھامک پچار کرنا لوگوں میں چونکہ کئی بار ان چیزوں کو لے کر کے آسنکہ اور بھرم کی سیتی پائدہ ہونا بہت خطرناک ہوتی ہے اگر کوئی جنکاری بینا پرماڑ کے اور بھرمک طریقے سے کوئی اپنے سوشل میڈیا ایکاؤن سے یا مقتور پہ کسی بھی سوشل ماندھیم سے اگر پرشارت کرتا ہے تو اس کے بردھانی کروائی سنشید کی جائے گی کالیکٹر منیش سنگھ نے بھی سپسٹ کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی ویکسینیشن اور لوگ ڈاؤن کو لے کر بھرمک پرچار کرے گا اس کے خلاف کڑی کاریبائی کی جائے گی کوویٹ کو لے کے یا لوگ ڈاؤن کو لے کے یا ویکسین کو لے کے جو بھی بھرمک پرچار اگر کوئی کرے گا آج جیسے ایک بھرمک پرچار جانے کا نہیں ملی ہے اس میں آئی جی صاحب کے سنگیان میں آئی ہے اس میں افائیر ہم لوگ کرا رہے ہیں ڈی آئی جی صاحب کو بھی ہم لوگ نے بھیجا ہے اس کو اور ایسا کوئی بھی بھرمک کرے گا اس سمیں ویکسینیشن کو لے کے کوویٹ کے لاؤڈاؤن کو لے کر کے تو اس میں افائیر کرا کے جو بھی لیگل ایکشن ہوں یہ تو تیہ ہے کہ ویکسین ابھیان کو سفل بنانا ہے تو اس طرح کی بھرمک خبروں پر کہیں نہ کہیں انکش لگانے کی آوشکتہ ہے اور اس دشاں میں جلہ پرشاسن کے ساتھ ہی اب پولیس نے بھی قدم آگے بڑھا دیئے ہیں پیورو ریپورٹ ایمپی نیوز اندار